فیصلہ باد میں پتنگ کی ڈور سے وفات پانے والے آسیف اشفاک کیس کے مرکزی ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا چرم ثابت ہونے پر انہیں کتنی سزا ہوگی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہمیں پتا چلا کہ یہ بندہ پنجاب بینک کی چھت پر کائیڈ فلائنگ کر رہا تھا امیر بھائی یہ بتائیے گا کہ آج کے جو کیس ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہے آپ کے پاس پولیس نے چار ملزمان پیش کیے ہیں جی ریمانڈ کے لیے اور چار روزہ ریمانڈ ان کا کاشف رشید بنگر صاحب کی عدالت سے دے دیا گیا ہے تاکہ پولیس نے ان کو کہا ہے کہ مجھے مزید ہمیں تفتیش کرنے کے لیے ان کی باڑی چاہیے تو اس کے لیے جو کاشف رشید بنگر صاحب ہیں انہوں نے چار روزہ ریمانڈ جو ہے چاروں ملزمان کا وہ دے دیا ہے جس میں ایک مرکزی ملزمہ محمد عبد نامی جو پنجاب بینک کی چھت سے کائٹ فلائنگ کر رہا تھا تو وہ بطور جب سی سی ٹی وی فوٹیج لی گئی وہاں سے اور سارے ایویڈنس کٹھے کیے گئے تو اس سے اکارڈنگ ٹو پولیس کی جو پراگرس رپورٹ ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہمیں پتا چلا تاکہ یہ بندہ پنجاب بینک کی چھت پر کائٹ فلائنگ کر رہا تھا اور اس کی دور سے ہی جو متوفیہ اس کا گلہ کٹا گیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے ایک نیجی بینک کا ذکر کیا اگر تو وہ واقعی مجرم بن جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد بینک کے اوپر بھی کوئی کاروائی ہوگی جی بلکل بینک کے اوپر بھی ہوگی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھت سرکاری کیونکہ بیلڈنگز ہیں وہاں پہ کوئی بھی بندہ اوپر سے جا سکتا ہے اگر اس کی رہائشات ہے لیکن یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کور کریں تاکہ وہاں پہ جا کے وہ چھت کیونکہ استعمال تو ہوئی ہے بسیکلی اگر وہاں پہ کرائیم ہو گیا تو چھت بھی وہ استعمال ہوئی ہے تو ان سے بھی کویسچن ہو سکتا ہے ٹوٹل آپ نے چار افراد بتایا ہیں ان میں سے مرکزی ملزمان کتنے ہیں اور انہوں نے اعتراف کر لی ہے جی محمد عابد نامی ایک مرکزی ملزم ہے جی وہ پنجاب بینک کے کسی چھت پہ جو پتنگ بازی کر رہا تھا جس کے بعد پولیش کے انکساف کے مطابق اس کی دور جو ہے وہ اس کے گلے میں لگی اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی موقع پہ ہی اور باقی جو تین ملزمان ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس سے وہ لی گئی ہے اس کی وہ جو کائٹ فلائنگ کے لیے انہوں نے گڑی اور اڈورہ لی ہے اس سے اور دوسرے جو ملزمان ہیں وہ اس کے ساتھ تھے تو مرکزی ملزمان محمد عابد ہے جی اکارڈنگ ٹو پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو وہ اعتراف تو انہوں نے نہیں کیا لیکن پولیس نے اسی کام کے لیے مزید ان سے ٹائم لیا ہے کہ ریمان دیا جائے تاکہ مزید اگر کوئی بات رہتی ہے کوئی انکشاف رہتا ہے تو وہ ہم کروا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی جو اگلی ہائرنگ ہوگی اس میں یہ کیس کس طرف موڑ لے گا اگلے واقعے کی جی ایڈی پی پی ساتھ پیش ہوئے ہیں سٹیٹ کی طرف سے کیونکہ سٹیٹ اس میں خود مدعی تھی تو اب وہ مدعی جو ہیں اور اس کے علاوہ جو متوفی کے فوت ہونے والے کے وارثان ہیں ان کو اس میں انوالو کیا جائے گا اور ان کی سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ ان کے ملزمان ہے یا نہیں ہے اگر یہ ان کے ملزمان پروف ہو جاتے ہیں تو کیونکہ ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں تین سو بائی پی پی سی کی تین سو بائیس جو ہے وہ بتاتی ہے کہ قتلے بے سبب تین سو اکی میں اس کی ڈیفینیشن اور بائیس میں اس کی سزا ہے سزا بیسیکلی اس کی دیت ہے دیت جو ہے وہ فوت ہونے والے کے جو وارثان ہیں ان کو دی جاتی ہے قتل کی طرف سے اور اپروکسی میٹلی وہ تقریباً 65 لاکھ روپیہ بنتا ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہی کی دور کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ ان کو دینے پڑیں گے جو فوت ہونے والے ہیں ان کے وارثان کو یہ چاروں ملزمان پر ڈیوائیڈ ہوں گے یا صرف مرکزی ملزم پر آئے گا نہیں وہ اس حساب سے جتنا کسی کا رول ہوگا وارثان ہے وارثان اس کے جتنے بھی ہیں ان میں ڈیوائیڈ ہوں گے یہ پیسے ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ سٹریٹ اب خود انوالو ہے اگر بل فرض ہم فرض کر لیتے ہیں کہ فورسپوز اگر جو مدعی فیملی ہے وہ اگر آگے نہیں آنا چاہتی تو پھر کیا یہ کیس چلے گا مزید آگے اگر دیکھا جائے تو یہ جو افینس ہے نا جی تین سو بائیس جو لگایا گیا ایف آئی آر میں یہ کمپاؤنڈیبل ہے اس میں صلاح ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نون بیلیبل بھی ہے تو اس میں صلاح کے چانس ہیں اگر ہو سکتی ہے کوئی چانس ایسا ہے اگر ان کو لگا کہ یہ ملزمان نہیں ہے تو وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن الٹی میٹلی بات وہی ایفیڈنس پہ ہوگی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس مجود ہیں تو وہ منظرے آم پہ آئیں گی اس کے تحت ہی ان کو سزا دی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے سی سٹیو فوٹیج کے علاوہ اس بات کا ایک تعین کیسے کیا جا سکتا ہے کوئی ہے حل کے جسے پتہ لگے کہ یہی ملزم ہے جی بالکل ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کیا آپ نے جیو افینسنگ کا نام سنا ہوگا کسی بھی ایریا میں اگر کرائیم ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں پہ جیو افینسنگ کی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو ملزم ہے کیا آیا واقعی یہ پنجاب بینک کی چھت پہ موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس طرح کے اور زیادہ اور ٹول استعمال کرتے ہوئے اس بات کو پکا کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ ملزم ہے یا نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ پورے علاقے میں مزید بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں پولیس کافی ایکشن میں ہیں اس حوالے سے کیا ریپورٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل جی بہت زیادہ سٹیٹ ایکٹیو ہوئی ہے اس میں اور اب تو کچھ دن سے جو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اس میں یہ جو کائٹ فلائنگ کے ساتھ اقدام قتل کی دفعات بھی کسی طرح گمہ پھرا کے لگائی جا رہی ہے اگر کسی سے دور کوئی برامد ہوتی ہے تو اقدام قتل کی تین سو چوبیس جو اپی پی سی وہ اس پہ لگائی جا رہی ہے ایلٹی میٹلی وہ زمانت تو کچھ دنوں تک ہو جاتی ہے لیکن کل کو جب وہ کریکٹر سیٹیف کیٹ کی ضرورت پڑے گی ان کو یا کچھ ایسے معاملے کی تو تین سو چوبیس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو دشواری ہوگی جو یہ پتنگ بازی کر رہے ہیں اور سٹیٹ اس میں بڑی ایفیشنٹ نظر آ رہی ہے اور بڑی کوشش کر رہی ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے اچھا آخر میں بینگا لوئر آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو پتنگ بازی کو پسند بھی کرتے ہیں اور جو بیشتے ہیں اور جو عام پبلک ہے ان کے لیے ریاست نے تو بلکل اس میں بہت اچھا رول ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بطور معاشرہ ہر انسان کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے اگر کوئی والدین ہے تو اس کے بچے اگر آپ سے کوئی پتنگ مانگتے ہیں دور مانگتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ سے مجبور ہوگے ان کو لا کے دیتے ہیں اور ساتھ آپ خود بھی اسے انٹرٹین کرنے لگ جاتے ہیں اس ایونٹ کو تو ان کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ کھونی کھیل ہے جیسا کہ اس واقعہ نے بتایا ہے اور اس واقعہ سے یہ لگ بھی رہا ہے کہ آئندہ شاید فیصلہ باد کی ایون پورے پاکستان کی عوام جو ہے اس واقعہ سے سبق آصل کرے